رانہ سنوالہ صاحب جو حاصل بزنجو صاحب ہیں ان کی پارٹی جو ہے وہ اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ کافی قریب تھے اور آپ کی پارٹی نے ان کو اپنا چیئرمنٹ سینٹ کا امیدوار بھی بنایا تھا لیکن حاصل بزنجو صاحب ایک بات کہا کرتے تھے میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے ذرہ آپ ان کی بات سنیں میں پھر کہا کہ ہمیں خدا کے لیے مہم بلوشتان والے ہاتھ جوڑ کے آپ اسلامباد والوں سے درخواست کروں گا کہ ایک صدر ایک چیئرمنٹ سینٹ ایک وزیر آزم دے کے ہم پہ احسان نکیہ کرو ہاں وہ ایک بندہ ہے اس کا نام ہے علی ایسکر بنگل زین اکتوبر دو دار ایک سے گائب ہے وہ تو نہیں ملتا سریاب روڈ کوئٹا سے اٹھارہ سال سے گائب ہے وہ نہیں ملتا چیئرمنٹ سینٹ دے سکتے مگر وہ لڑکا نہیں دے سکتے آپ پھر کیا کہا رہے ہیں آپ کا ہمیں یہ اس چکر میں ڈالو نہیں آپ کی بھی جب حکومت تھی تو وہ وزیر تھے آپ نے ان کو وزیر بنایا تھا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حاصل بجنجو صاحب ویسے تو پورے پاکستان کے عوام کی محرومیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے لیکن بلوچستان کے حقوق کے لیے جو انہوں نے آواز بلند کی تو جب وہ آپ کی حکومت کا حصہ تھے تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکے دیکھیں حاصل بجنجو صاحب جو ہیں وہ بڑے کھرے اور بڑے جو ہے وہ سچے اور معاملہ فہم انسان تھے میں ان کی اپوزیشن میٹنز جو ہماری ہوتی رہی ہیں میں نے ان کی جو ہے وہ بارہا ان کی تکاریخ جو ہے وہ سنی ان کا نکتہ نظر جو ہے وہ انہیں اسے سنا ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے تھے اور بلوچستان میں ہونے والا جو بھی یعنی اسے ظلم کہلیں زیادتی کہلیں لا قانونیت کہلیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آواز بلند کرتے تھے لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کے حمیم میں نے ان کو پایا ہے انہوں نے کبھی بلوچستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے جو ہے انہوں نے پاکستان سے ڈسٹنس نہیں کیا انہیں میں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان سے ایک محبت کرنے والا اور پاکستان کا حمی سیاستدان کے طور پہ جو ہے وہ میں نے ان کو سنا اور میں نے ان کو سمجھا تو برحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہماری قومی سیاست کا نقصان ہے بلوچستان کا بھی جو ہے وہ نقصان ہے وہاں بھی اس قسم کی مصبت آوازوں کی بہت ضرورت ہے اور آج شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں گری کرمت کرے اور غمزدہ خانہ انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سبر اطا کریں